ہیلنگ ہاسپیٹل ملٹی سپر سپیشل تینیر نہرو سٹیڈیم بیدر اخراہ انٹرنیشنل پری سکول شمسیا کالونی درگاہ پورا بیدر ہمارے یہاں ایڈمیشن لے کر دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کریں احمد تورس اینڈ ٹراولز حج اینڈ عمرہ سرویسز آپ کی خدمت ہماری نظر میں کسی عبادت سے کم نہیں آپ کا اعتماد ہی ہماری کامیابی ہے خاجی محمد سلطان میموریل اردو ہائی سکول بیدر میں محمد یوسف رحیم بیدوری کے افسانچوں کی آٹھ زبانوں میں نمائش ڈاکٹر بسواراج بلور پرنسپل کرناٹک کالیج بیدر کے ہاتھوں نمائش کا افتتہ عمل میں آیا اس موقع پر رحمت اللہ رحمت محمد معظم صدر مدرس حاجی محمد سلطان میموریل اردو ہائی سکول بیدر کے علاوہ دیگر موجود تھے طلبہ و طالبات نے نمائش کو بے حد پسند کیا موسیقی بیدر کے علاوہ دیگر موجود تھے مدرس آزا میں جناب محمد یوسف عبد الرحیم صاحب بیدر کے مشہور صاحبی و عدیب انہوں نے کئی افسانیں لکھے ہیں اور افسانوں کے ساتھ افسانچیں بھی لکھے ہیں اس کی آج یہاں پر ایکزیبیشن یہاں پر لگائی گئی ہے اس ایکزیبیشن کے موقع پر آج یہاں پر یہ پروگرام مناخد ہو رہا ہے اس پروگرام کے آغاز کے لیے خیرات کلام پاک سے اس کا پروگرام کا آغاز ہوگا محمد شکیل اخیرات پیش کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احس عیسا منهم الكفر قال من انیسارین اللہ قال الحباریون نحن انیسار اللہ آمنا باللہ وشهد باننا مسلمون وابنا آمنا بما انزل انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماگرین صدق اللہ العظیم اس پروگرام کا اقتطاق قودے کو پانی دینے کے ذریعے سے ہوگا میں تمام مہمانوں سے قائش کرتا ہوں قودے کو پانی دے کر اس پروگرام کا آغاز فرمائیں موسیقی 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 اچھے انداز سے آپ نے پیش کیا تھا میں اس موقع پر ہمارے اسکول کی جانب سے ڈاکٹر قصوراج بنلور صاحب کا استقبال کرتے ہوئے ان کی شاہد پوچھیں بہت ہرکیاتی شخصیت ہیں یوسف عبد الرحیم صاحب میں ان کا استقبال کرتا ہوں اور میں جناب سید زکیہ محسوس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی تینیتیں صاحب یہ بھی عدیب میں شاعر ہیں اور یہ شموکہ کے رہنے والے ہیں بیدر میں آپ کے ہام فزیر ہیں میں ان کا بھی ترسی کی جانب سے استقبال کرتا ہوں اور جناب سید زکیہ محسوس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی تینیتیں میرے درمیان ایک اور صحافی جناب علیم الدین بندہ نوازی صاحب ہیں میں اس موقع پر ان کا بھی مدرسے میں استقبال کرتے ہوئے آپ کی بھی تینیت کے لئے گزارش کرتا ہوں کہ خوبصور پرمائیں جائدہ بھی کیا ہے ہمارے بہت سارے مہمانو بید اس کا مشاہدہ کیا ہے اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ کئی زبانوں میں ہیں یہ اردو کے علاوہ کنڈا میں ہیں انگریزی میں ہیں ہندی تلگو مراتھی سنسکرنٹ بھی سنسکرنٹ بھی ہے اس میں بہت کئی زبانوں میں یہ افسانچے شائع ہوئے ہیں میں جسور پرحیم صاحب کو اس کے لئے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس موقع پہ ہمارے مہمانے خصوصی ڈاکٹر بسورت بلور صاحب سے میں مزارش کرتا ہوں کہ اس موقع پہ یہ جو ہمارے افسانچے ہیں اس کی رونو مائی ہوگی اس کے بعد پھر مزارش کرتا ہوں بھوڑا مہمانے خصوصی مزارش کرتا ہوں موسیقی یہ جو افسانچوں کے دونوں مائی ہوئی ہے اور بہت سارے افسانچیں یہاں پر لگائے گئے ہیں اس کے سلسلے میں جو ہمارے افسانہ نگار ہیں جناب عصب عبد الرحیم صاحب میں ان سے مزارش کرتا ہوں کہ اپنے افسانچوں کے بارے میں ازارہ کیا سکتا ہوں اللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم وعلا آلہ وآصحاب ہی اجمعین الہی اومدین جناب محمد معظم صاحب پرنسپل خاجی محمد سلطان میموریل اردو ہائی سکول بیدر ڈاکٹر بسوراج بللور صاحب ہمارے آج کے مہمان مہمان افسوسی پرنسپل کرناٹک کالیج بیدر جناب زکی صاحب سر ہمارے جناب رحمت اللہ رحمت صاحب شاعر ہیں عدیب ہیں اچھے لکھنے والے ہیں اور دیگر شہنشین پر تشریف فرما حضرات ہماری ٹیچرز اور ہمارے طلبہ و طالبات بچوں آج کا دن میرے لیے اس لیے خوشی کا دن ہے کہ آج میرے جو افسانچے ایک طویل سفر ہے اس کا تین دہائیوں کا سفر ہے تیس سال سے میں لکھتا آ رہا ہوں چھوٹی چھوٹی کہانیاں جس کو افسانچہ کہا جاتا ہے شارٹسٹ سٹوریز لگو کتھائیں ان چھوٹی منی کہانیوں کو جو افسانچہ کہا جا رہا ہے آج اس کا یہاں پر ماہ جون میں ہم نے تیہ کیا تھا کہ مختلف سکولوں میں کالیجس میں عربی سکولوں میں اس کی نمائش ہوگی تو اس کے لیے پہلے دن یکم جون کو اس کا افتتہ عمل میں آیا دو جون کو ایک عربی سکول لڑکیوں کا ہے وہاں پر ہم نے ایسے ہی ایگزیویشن نمائش وہاں پہ کی نمائش کے دوران ایک ساتاٹھ لڑکیاں کھڑی تھیں میں نے مولانا سے پوچھا مولانا یہ نمائش نہیں دیکھ رہی ہے کیا بات ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکیاں ہندی گانتی ہیں ان کو اردو نہیں آتے تب ذہن میں خیال آیا کہ ہم محنت کر رہے ہیں اردو کا ہمارا ہماری جو کانیاں ہیں ایسے ہی ایسے ہی ہیں ان کی نمائش کر رہے ہیں ایگزیویشن ہو رہی ہے اور ہندی والے محروم ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ ہمارے جو افتتہ ہیں میرے جو افتتہ ہیں ان افتتہوں کو ترجمہ کیا جائے ذہن میں دو بات آئی کیونکہ ہم ریاست میں رہتے ہیں تو کنڑا میں کیا جائے پھر انگلیش میں کیا جائے ہندی بھی ذہن میں آیا یہ تین زبانیں جب ہم اس کا ترجمہ کرنے لگے تب خیال آیا کہ بیدر سرحدی زلہ ہے بیدر بارڈر کا ایریا رکھتا ہے یہاں آپ مہاراست تھوڑی دور پر ہے چھے کلومیٹر پر تلنگانہ آپ کو مل جاتا ہے ہم ادھر کرناٹک میں ہیں تو اس لحاظ سے ذہن میں خیال آیا کہ مراتھی اور تلگو بھی کر لی جائے مراتھی بولنے والے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ 1948 کے بعد 1948 میں سکوت حدرباد کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ مراتھی کا بڑا چلنگ ملتا ہے بیدر میں ہر طرف آپ کو مراتھی ملتی ہے تو ہم نے سوچا مراتھی کیا جائے اور تلگو چونکہ تلگو کے لوگ بولنے والے بیدر آئے ہیں تلگو کیا جائے اسی خوالے سے ایک پرانی ہماری خواہش تھی جس وقت میں 2009 میں یا 2011 میں ایک کتاب لے آیا تھا ساد نام کی ساد زل بیدر کے 32 افسانچہ نگاروں کی ایک کتاب لے آئے تھے ہم تو اس میں ہم نے کوشش کی تھی کہ سنسکرت لکھنے والے بھی اس میں شامل ہو لیکن نہیں ہو سکے تھے تو تب یہ خیال آیا کہ ہم سنسکرت میں بھی اس کا ترجمہ کریں تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح سے اردو میں لکھے گئے افسانچوں کو ہم نے باقی سات زبانوں میں کیا ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے وہ باتیں جب ہم 2011 میں کرنا چاہ رہے تھے سنسکرت میں کوئی آدمی نہیں ملا لیکن دوہزار چوبیس میں جا کر ہم کو ایک شخص مل رہا ہے جو ٹرانسلیشن کر کے دے رہا ہے ہمارے افسانچوں کو تو یہ بڑی بات ہے تو اس طرح سے آپ کو یہاں پر آٹھ زبانوں میں افسانچیں ملیں گے اور ہم یہ بولنا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ سیکھیں اسٹوڈنٹس ہیں اسٹوڈنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز حاصل کریں علم کو حاصل کریں رات دن رات دن کے آخات میں چوبیس گھنٹوں میں علم کا حصول اس کے لئے فرض ہے لڑکی تھا کل آیا تو کل آپ کا فون آیا کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ چہر شمبے کو یہاں پر ہم نمائش کریں گے ایگزیویشن کریں گے تب خیال ہے ہاں بھول گیا تھا میں میں پھر آپ کو شام تک بتاؤں گا شام کو میں نے بتایا کہ ٹھیک ہے ہم آج دو بجے ڈاکٹر بسوراج بللور صاحب کے ہاتھوں سے یہ اس نمائش کا افتتہ کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے اللہ کے فضل سے وہ ہمارے ساتھ ہیں پرنسپل ہیں بہت اچھے پرنسپل ہیں ڈاکٹر بسوراج بللور صاحب ویسرچ اسکالر ہیں پی ایج ڈی انہوں نے کی ہے اور اس کے علاوہ بہت احتیاس سے رہتے ہیں احتیاس سے بولتے ہیں اپنی جملے بازی نہیں کرتے ہیں اپنی بات کو بہت ہی ذمہ داری سے ادا کرتے ہیں یہ خوبیاں ایک پرنسپل میں ہوتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ ہمارے جو پرنسپل ہیں وہ ایسے بھی پرنسپل ہم نے دیکھے ہیں جو بہت باتیں کرتا بہت بولتا ہے نان اسٹا بولتا ہے ہر موضوع پر بولتا ہے اور ایسے پرنسپل بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو اپنے موضوع پر بولنے کے لئے بہت سوچتے ہیں اور اس کے بعد اظہار خیال کرتے ہیں تو میں طلبہ سے اور طالبہ سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں بچوں اس اسکول میں جس میں آپ پڑھتے ہیں یہاں پہ یہاں سے رائٹر سٹھیں بڑے بڑے رائٹر سٹھیں آپ کے حاجی محمد سلطان میموریل اردو اسکول میں مشاعرہ ہوا کرتے تھے یہ میموریل اسکول کے ٹیچرز بڑے رائٹر گزرے ہیں بلکہ ابھی ہیں ہمارے عبدالسامد بھارتی صاحب کرناٹک کی تاریخ پر بیجاپور کی تاریخ پر کرنا ہیدرباد کی تاریخ پر اگر آپ ان سے بات کریں عبدالسامد بھارتی صاحب سے پرنسپل رہ چکے یہاں کے تو وہ آپ کو بتائیں دوسرا سب سے پہلی ناویل جو بیدر میں لکھی گئی اردو میں وہ ہمارے اقبال جاوید اقبال یا اقبال جاوید نا بھولتا ہوں میں اقبال جاوید صاحب نے لکھی وہ ناویل بیدر کی پہلی ناویل ہے پھر اس کے بعد کسی نے ناویل نہیں لکھی بیدر میں اسی اسی سکول میں اسی طریقے سے آپ اگر دوسرے سر ایک زفراللہ خان صاحب تھے وہ مضامین لکھا کرتے تھے تعلیم کے میدان کے مضامین لکھتے تھے وہ اسداللہ علوی صاحب پرنسپل تھے اسداللہ علوی صاحب نخات تھے وہ نقد کیا کرتے تھے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی رائٹر تھا تو صرف ایک ہی اس میں سبھی شاعری کرتے تھے سبھی ایسا نہیں ہوا ایک ہسٹورین ہے دوسرا تعلیم پر لکھ رہا ہے تیسرا نقاد ہے چوتھا کچھ اور ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اس ادارے میں بہت سے ایسے رائٹرز آ گئے تھے جو مختلف میدانوں میں لکھا کرتے تھے اب آپ کی ذمہ داری ہے لڑکیوں کے بھی لڑکوں کی بھی یہ کہانیاں جو ہیں نا چھوٹے چھوٹے کہانیاں ٹائم نہیں ہے پبلک کے پاس رو لیتے بیٹھ رہے ہیں آپ کچھ بھی بہنے دیکھ واہ میرا یہ ہو گیا پر باہر لگا اممہ نے سنیے باہر نے سنیے انہیں بولتا اچھا ٹھیک ہے جان میں جا کے آتا ہوں ہم کیا بھی سنا رہے تو بچے کو سنا ہیے آپ اپنے بچے کو سنا ہیے اپنے شوہر کو سنا ہیے ٹائم نہیں ہے سننے کے لیے تو چھوٹرنڈ سویٹ تھوڑا دو چار جملوں میں میں ابھی ابتدا تھی اس زمانے میں ناویلیٹ بھی میں نے لکھا تھا پچاس صفے گی اب کون پڑھتا ہے پچاس صفے ٹائم نہیں ہے پبلک کے پاس تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں لکھی ہیں اس لیے لکھی ہیں کہ یہ جو سٹوڈنٹ ہے یہ جو بچے ہیں آپ لکھیں جو جس خوم کے پاس رائٹرز ہوتے ہیں وہ خوم زندہ رہتی ہے جن کے پاس رائٹرز نہیں ہوتے ہیں وہ خوم مر جاتی ہے وہ کچھ نہیں دے سکتی سماج کو سماج کو دینے کے لیے ملک کو دینے کے لیے انسانیت کو دینے کے لیے آپ کو خلم پکڑنا ہوگا خلم سے لکھنا ہوگا میں آج ایک خاتون ٹیچر کا ذکر ضرور کروں گا سی آر پی ہیں چٹنلی کی سیدہ شہانہ سلطانہ وہ اس عمر میں ان کی لڑکی شاید کالیج کر رہی ہے اس عمر میں انہوں نے افسانچے لکھنا شروع کیا ہے جبکہ آپ کی ایج میں لکھنا ہے ایج میں نائنٹ میں ٹینت میں یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جس میں بچہ بچی درہ کچھ خوابوں خیالوں کی دنیا میں خیال آتا ہے کہ کچھ لکھا جائے یہی ایج ہوتی ہے اسی ایج میں رائٹر بنتا ہے اس کی بنیاد پڑتی ہے پھر بنتے بنتے بنتا ہے جب وہ اپنی مشک جاری رکھتا ہے تب کہیں جا کر وہ آگے بہت بڑا رائٹر بنتا ہے لیکن یہی عمر ہوتی ہے تو ہم میں بحیثیت ہے ایک افسان چانیگار آپ سے یہ طالبات سے مزارش کر رہا ہوں ٹیچر سے بھی ہماری خواہش ہے یہاں بیٹھے ٹیچر سے بھی ہے کہ لکھیں اپنے مضامین سے مطالق لکھیں افسان چاہ لکھنا ضروری نہیں ہے اگر آپ تعلیم سے ریلیٹیڈ ہیں تعلیم کو بہت اہمیت دیتی ہیں یا دیتے ہیں لڑکے تو تعلیم پر لکھ سکتے ہیں کسی کو ایسا لگتا ہے کہ سیاست میں بہت کچھ خرابی آگئی ہے سیاست کو پاک صاف رکھنا چاہیے تو سیاسی مضامین لکھیں کسی کو ایسا لگتا ہے کہ سبھی مذاہب مل جل کے رہنا چاہیے نفرت کا ماحول بڑھ رہا ہے اس میں محبتیں آنی چاہیے دو دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں اس پر مضامین لکھیں انشاہ پردازی کریں مضامین لکھیں یا افسانہ لکھیں افسانچا لکھیں کچھ بھی لکھیں اس کا تعلق جس خوم کے بچوں کا تعلق جس خوم کے ٹیچرز کا تعلق جس خوم کے لیڈرز کا تعلق خلم سے ہوتا ہے وہ خوم زندہ رہتی اگر ہم ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہماری کوئی بک نہیں ہے ہمارا کوئی تاریخ نہیں ہے کہ ہمارے باپ دادا ایسے کیا کرتے تھے ہمارے ٹیچرز تھے اسی اسٹوٹوشن سے اسی میموریل اسکول کے ہچم تھے فلاں اور فلاں کرے تھے نہیں معلوم یا نہیں کیا انہوں نے تو بڑا ڈرابیک آ جاتا ہے ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے بھی کچھ نہیں کیا ہم بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں آئندہ ہمارے آنے والی نسل بھی کچھ نہیں کرے گی ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تو ہماری گزارش یہ ہے آپ سے جہاں میں شکر گزار ہوں میموریل اسکول کے انتظامیہ کا اور پرنسپل صاحب کا یہاں کے ٹیچرز کا کہ انہوں نے اتنا بڑا حال ہمیں دیا تاکہ ہم یہ نمائش آپ لوگوں کے لئے لگا سکیں وہاں پر ایک ٹیبل پہ یہ رکھا ہوا ہے کتاب و رائے دو رجسٹر ہیں اس رجسٹر میں اپنا نام کونسا افثان چاہ آپ کو اچھا لگا اور اس کے بعد سیگنیچر کرنا چاہیے نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے وہ ہمارے لئے فیڈ بیک ہے کہ کونسا افثان چاہ کونسی لڑکی کو طالبہ کو یا ٹیچر کو لگا اچھا لگا تو ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ آپ کدھر سونچ رہے ہیں آپ کی سونچ کدھر ہے معاشرتی سونچ ہے سیاسی سونچ ہے یا اقتصادی سونچ ہے اس سونچ کے اعتبار سے ہم کو آگے کا پلان بنانے آگے افثان چاہ لکھنے کہانیاں لکھنے یا بات کرنے میں آسانی ہوگی تو میری آپ تمام سے یہی گزارش ہے یہ دیکھیں اور کوئی ضروری نہیں کہ پورا دیکھیں پوری ادھر سے لے کے ادھر تک دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں کچھ چیزیں آپ نے دیکھ لیں جانا بھی ہے ٹائم ہے ٹائم کے اندر آپ کو یہاں سے جانا بھی ہے تو تھوڑا سا دیکھ لیں اس پہ اپنا نام اپنا جو بھی خیال ہے کہ فلان افثان چاہ اچھا یہ خراب ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ خراب ہے ہڑ کر رہا ہے مجھے اس کو وہ افثان چے کو میں پڑھتا ہوں تو مجھے اچھا نہیں لگا تو آپ لکھیں کہ یہ بہت خراب افثان چاہ اس کو ہٹائیے جو بھی آپ کی رائے ہیں وہاں پہ رائے آنا چاہیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سے اللہ ہم جو نمائش کرے ہیں یہ اپنے مقاسد میں کامیاب ہو اور میں ممنون ہوں ڈاکٹر بسواراج بللور صاحب کا کہ وہ اپنا وقت نکال کر یہاں آئے بڑے بزے آدمی ہیں ان کی اپنے انسٹیوشن میں بہت سے یہ چل رہے ہیں انتظامیاں وہاں کی انتظامیاں کے ساتھ میٹنگز چل رہی ہیں میٹنگز سے آپ آئے ہیں میں آپ تمام طالبات کا ٹیچرز کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے چند باتیں جو میں نے کہیں ہیں سمات فرمائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک بہتر مستقبل دے ہم تمام مل جل کر رہے ہیں اچھے ماحول میں رہیں اور یہ جو کاروان ہے انسانیت کا خافلہ ہے یہ کاروان یہ خافلہ آگے جلتا رہا ہے شکریہ خدا حافظ ڈاکٹر برسوراج بلدور صاحب سے زارش کرتا ہوں یہ اٹھے ڈیوز مسئلیت ڈیوٹو محمد شوف رہیم بدری سارا سنٹ ڈیوز ڈیوز berries concent محمد مزم صر پرنشپالڈروں حM SM سکو لنا پرنشپالڈرے محمد رحمreekhen رحمتالagua رحمت سرورے محمد شکیل سرورے یہ کارے کڑراונה دکھیں در بندوقعی محمد ایشو پڑیم در رحمت سرورے م eater palette کنطرالا گورو نتا cigانی سمار مدلی بھاگی آئی کرتا کانتے اللہ سکشک سوہ درئیے ویشے شوائی اپریتی ودیعارثگڑے تا ملرگو ایڈی وطن نمسکار گڑن نا سلوشت تینے نا نو ایم آتھگڑن نا ایلی اندہ شروع مادی ایلی موگی سپکو گتاکتے اللہ مٹم مدلگے دکھنی مدلگے دکھنی مدلگے دکھنی ویشے شروع مدلگے دکھنی ویشے شروع مدلگے دکھنی ننبگے دکھنی ابھیمان نا ماتھگڑن نا محمد مزم سرورو مطو ویشاپ رائم سرورو ماتھاڑی دارے مائی سر بلے جس اوتنا بڑا آدمی نای که ساہیت کچھ بات کرنے کے لیے میں خوشی سے یہاں آنے والا تھا لیکن میرے کوئی گیسٹ بنا کے اکارن کا اناؤرنشن کروائے ہے جو لٹریچر میں مطلق رہے تو ڈاکٹر رتی سے پریم رہنا وہ ایسا ہی یہ ساہیتے ہم کو جوڑنے کا کام اونلی ساہیتے کرتا ہے لیکن آج کل کیا ہوا یہ ہمارا سپیشلی یوٹ جنریشن یہ لٹریچر سے بیموک ہوتے جا رہے ہیں جو لوگ لٹریچر سے بیموک ہوتے ہیں وہ لوگ جیون میں کبھی بھی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے کیوں گے یہ لٹریچر میں بہت سارے پویٹ رہتے پروز رہتے ایسا کچھ کتھا اس میں سب سے بڑا بولے تو کتھا ساہیت ہے کادم بریوڑے تو بہت لاؤنگ ٹرن کا ہے ہمارے پاس کوئیمپو کا 600 پیزز کا کانورو ہگڑتی ملے گڑھلی مد مگڑھلو ایسا ناویلس ہے راوپاہت دور کا 400 پلس گرامائن بولکر ناویل ہے سب سے چھوٹا کتھا لکھنا تو ایک کتھا کو آوارڈ ملا کونسا آوارڈ انٹرین آسان آوارڈ ملا تھا سٹوری دوئیس لین تھا کیا لین تھا کنڈ میں ہے وہ آوارڈ مدیویا آئیتو کتھے مگیتو کتھا شالی ہوا کخانی ختم ہوا آوارڈ پسک تو اس میں بہت ہی یہ رہتا ہے ملین سو ہو رہتا ہے ایسا کچھ شارٹ سٹوری کا مطلب رہتا ہے ہمیشہ کسٹو کسٹو نیا سونچتا ہے اور کاری روپ میں ترتا ہے ایسا تو میں کبھی بھی نہیں دیکھا پہلے کتھا لکھنا اور ٹرانسیلشن کرنا ٹرانسیلشن کا کام تو بہت بڑا رہتے ہیں اس میں سات سیون پلس ون سیون پہلے اردو میں بنایا اور اس میں ہمارا کنڈا تیلگو ہندی سمسکت پارسی ایسا کئی لانگویز میں کر کے کیا کرے آٹھ لانگویز میں ٹرانسیلشن کرنے کا ٹام کرے اور یہ جو نیا سمپردہ حسا پریغگا بول کر ہم سوچتے ہیں آپ یہ شارج سٹوری دیکھو اور دیکھنے کے بعد اس کے حساب سے آپ ریمارکس دیو ہوئی بیس بہت سارے لوگ ان کے ساحیتے کے بارے میں کسٹم نیگیٹو بولے تو انہوں سوکار نہیں کرتے ریزیٹ کرتے میرے کو عیسیٰ بول کر تو خود انہوں اس کے اوپر ریمارکس بولو میں آگے صدر لے تو بولنے کا یہ کیا ہے وہ ہمارے پاس پسونا تھا انہوں بولتے تھے جگہ نانوپنے بھکتہ بول کے بولے سب دیکھے نانوپنے بھکتہ بولو تو کہہ سا نے 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 سارے لوگ جنگم جیسا ہے سارے جنگم جیسا آئے میں یہ بھکتہ بول کر بولے تو ہم کتنا چھوٹا ہوتے اتنا بڑا بنتے کیوں مولو تو کائے پیچھے بیٹے نیچے بیٹے تو ہم کو کیا ملتے دودھ ملتے اوپر بیٹے تو نہیں ملتے ہمارے پاس کبھی بھی انکار نہیں رہنا سپیشلی لٹری لگوں میں نہیں رہتا اس لئے آپ لوگ آگے جائے لٹری سی کیا تعلق رکھ لینا ہم سوشیل میڈے میں گزر جا رہے سوشیل میڈے ملتے موبال ہے موبال میں ہنڈر پرسنٹ آف سنس ہے بلو تو ایک دو پرسنٹ بھی مالوم نہیں اس میں بہت سار سئی بھی ملتے آب میں وہ ولی ساپ کا نام دیکھ دیکھ میں پرانا پرانا اردو کوئی کوئی بلکر پوچھے جو بھی ہے میں تو گوگل گرو آز 24 7 ملتے اچھے کے لئے ہم لینا اس میں میرا موبال میں قرآن ہے آئی آئی ہمارا وچان سائی ہی تا سائی کبھی 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 کام رہے تو ہم او یوز کر لیتے اس لئے آپ جو سٹوڈنٹس موبال ایک تو یوز نہیں کرنا اگر یوز کرنا ہے تو ہمارا جیوان سدار جاتے کتاب بولتے ہمیشہ کتاب کیا بولتے میرے کو سر چھکا کے تُم دیکھے تُو بعد میں تُم سر اٹھا کے دیکھ سکتے اگر اب میرے کو نہیں دیکھ تُم جیوان بھر سر چھکا کے رن پر تا بولتے کتاب او لٹی چر میں اتنا سکتی ہے تا کتاب اپ جو ہمارا جو ٹیکسٹ بک رہتے او تو ہے اس کے ساتھ میں کم سے کم پیو سی شکنیر پاس ہونا تا میں 25 30 نویل پڑ چکے 25 30 نویل اور کونسو نویل او بات الگ پتی دیکھ تھا پا جب دگر آئے اس کے بعد لٹی چلو کم کاراند 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 بہت بڑا کوی تھا انہوں بیڈ میں تھا دو دن مرت یاد کرتے ہمارے پاس ایک سر تھا انہوں بولتے تھے کیا لکھ رہے کیا نہیں لکھ رہے لکھو کس تو کرو بولتے تھے کیوں بولتے بولے تو بعد میں ہمارا نام ہمارا بچے بولتے کہ نئے معلوم لیکن ہمارا کتاب ہمارا نام بولتے آگے بھی ہم سو سال ہزار سال کے پہلے ہم کو یاد کرتے بولتے ان کا کتاب سے یاد کرتے اور ہزار سال پہلے بس سر کمار ویس سے ہم یاد کرتے ان کا کتاب سے یاد کرتے اوہ کتاب ہم پڑے بول کر اچھا ہے نہیں تو یہ جانور ہم کو کچھ فرائق نہیں پڑتا تھا اس میں بڑا بن گئے تو آپ کو یاد رہتے ایسا ہم ریم سام کا کتاب اور شارٹ سٹوری ایسا ہوا تھا ہم یاد کر لیتے جب ہم ڈگری میں تھا ہم دوست انہوں کتاب کرے تھے اور کو ہائی سکول میں جنہوں لٹریچر میں گئے فرسٹ ہائی سکول میں کرے انگلیز پوئیم کرے اور انہوں سر بولے کانا میں لکھ بلو تو کانا میں بہت پرشید نیاس سنل فگر بن کے گئے ایسا سب آج سر رہتے اس لئے ایسا میرے کو کارن کے بولایا بولا کے دو بات کرنے کے لئے بولایا میرے کو بہت اچھا لگا اور اس سر کا اس بیدری سر کا دو یہ دیکھ تو ہاں ختم کرتے سب کو شانش فگر آق آخری تخریر ہے اس کے بعد آپ ہمارے مہمانہ نے خصوصی ڈاکٹر بسورج بللور صاحب اور افسانہ نگار جناب عمد یوسف رحیم بدری صاحب جناب رحمت اللہ رحمت صاحب زکی سر ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس بہت ساری باتیں افسانے اور افسانچوں کے بارے میں آپ کے سامنے آئی ہیں ہم نے آج تک دالچہ سنا تھا آج کھائے بھی نا دالچہ ابھی افسانچہ ہے نا افسانچہ کیا ہوتا ہے کتاب ہوتی نا کتاب ایک ہوتی ہے کتاب دوسری ہوتی ہے کتاب چا کیا فرق ہو گیا اس میں چا کا فرق ہو گیا چمچے کا چھوٹے کو بولتے ہیں چھوٹا رہا تو بولو نا بیگوں سے بہت ساری باتیں بتائیں نا بچہ بچہ کا ساتھ چھوٹا رہتے ہیں نا اور ایسا ہی کتاب چا چھوٹی کتاب پتلی کتاب ایسا ہی افسانچہ ہے نا چھوٹا افسانہ افسانے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں ہزاروں صفات پر مشتمل کتابیں بھی افسانے میں ہوتے ہیں تو اس کا چھوٹے چھوٹے آپ یہ دیکھیں کوئی چار لین کے ہیں کوئی دو لین کے ہیں کوئی پانچ لین کے ہیں تو اس طرح سے چھوٹے افسانچے میں کیونکہ آج کمپیٹر کا دور چل رہے ہیں نا سب کمپیٹر میں سب چھوٹا چھوٹا شارٹ کٹ میں مایکرو جریکس بھی آ گیا سب مایکرو ہونا تو اس لیے پڑھنے کے لیے بھی ہم کو ٹائم نہیں ہے اور دلچسپی بھی نہیں ہے سب سے اہم کیا ہونا ہے دلچسپی پڑھنے کے لیے دلچسپی شوق ہونا بھی بوشتہ ایک پروگرام میں میں بھی تھا ایک دلی سے مولانا آئے تھے بچے جو ٹین کے پیوسی کے بچے پانچ پہ تھے ان کو سرٹیفیکٹ وغیرہ دے رہے تھے تو انہوں مولانا نے کہا کہ بڑی پتے کی بات کہ جو سرٹیفیکٹ آپ کو مل رہا ہے کائی کا سرٹیفیکٹ ہے تو سرٹیفیکٹ یہ ہے کہ آپ کو لکھنا پڑھنا آ گیا ہے تو یہ لکھنا پڑھنا سیکھ تو سیکھے ہیں لیکن اس کے ساتھ لکھنے پڑھنا سرٹیفیکٹ لینے کے بعد کہ آپ کے اندر پڑھنے کا شوق پیدا ہوا یا نہیں پیدا ہوا سرٹیفیکٹ تو مل گئے آپ کو کئی کا سرٹیفیکٹ ہے آپ کو لکھنا اور پڑھنا آتا ہے لیکن اس میں پڑھنے کا شوق ابھی شوق نہیں پیدا ہوا ابھی ہم پرسوں بچوں کے ایڈمیشن کے لئے گئے تھے بڑے ایک بچی کو دیکھ کے بڑا حیرت ہوئی رات میں ہم ساڑھے آٹھ بجے گھر کو گئے تھے شاید لائٹ بھی نہیں تھی بچی کو ایڈمیشن کے لئے ہمارا پاس اس کو کنونس کرنے گئے تو بچی جب گھر سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں کافی تھی رات کے ساڑھے آٹھ بجے کرنٹ نہیں ہے لیکن جب اس کو بلا کے بات کرنے جا رہے تو بچی گھر میں سے اندر سے کافی لے کے سا باہر نکلی ہے تو یہ شوق پیدا ہونا پڑھنے کا اگر ایسا شوق پیدا ہوں گا تو پھر آپ کی آپ بھی ایسے افسانے لکھ سکتے ہیں بڑے بڑے افسانے بڑے کتابیں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کا بھی نام دنیا میں روشن ہو سکتا ہے ابھی بہت ساری باتیں ہی ہمارے ڈاکٹر بللور صاحب نے بہت تفصیل سے بہت اچھی بڑی امدہ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں یوسف عبد الرحیم صاحب نے بھی بہت باتیں بتائی ہیں کہ کوئی بہت ہمارے ہیڈ سکول کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کوئی ہمارے ہیڈ ماسٹر کوئی زیادہ بولنے والے تھے اور میرا شمار کم بولنے والے میں ہوتا ہے اور لطیفہ ایسا ہوا میں بینگلور گیا تھا جماعت کے پروگرام میں تو وہاں پہ دو بات بولنا تھا میرے اپنی کمزوری کیا ہے خوبی کیا ہے تو کمزوری کیا ہے بولو بولے تو میں بولا میں کمزوری ہے کہ میں کم بولتا ہوں اور کب بولا میں وہ اس سے پہلے میری آدھے گھنٹی کے تقریر تھی آدھے گھنٹا تقریر کر گئے بہت میں سنا میں کم بولتا ہوں تو ایسا ایسا بھی لطیفہ ہوتا ہے اور میری کم بولنے کی عادت تو ہے نا بھی یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں ایک پروگرام میں ایسا میرے کوئی انوائیڈ کرے ایسا دعویٰ دیئے تقریر کرنے کو آستے اب میں ان کو بلانے چاہ رہا ہوں جو کم بولتے ہیں چلیے اچھا ہے تو یہ بھی کم بولنا بھی چاہیے زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے زیادہ بولنے تو گناہ بھی ہوتا گھتے کم بولنے میں بھی حکمت بھی ہے خائر بھی ہے اس کے اندر لیکن ضرورتا بول لینا چاہیے تو یہ سیکھنا بھی ہے آپ کو لکھنا بھی ہے اور اچھی باتیں ہمارے سکول کے بارے میں بہت ساری اچھی اچھی باتیں عیسیٰ فرحیم صاحب ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ہم سب کو بتائی ہے یہ سیکھنا ہے اور یہاں پہ کئی زبانوں کے جو لگے ہیں چارٹ یہ زبانوں پہ بھی آپ کو عبور ہونا ہے آپ تین زبانیں تو سیکھتے ہیں اردو سیکھتے ہیں کنڑا سیکھتے ہیں انگلیس سیکھتے ہیں تین زبانیں تو آپ سیکھتے ہیں تو ان تینوں زبانوں میں کم از کم مہارت ہونا آپ کو تین زبانیں آپ کو اچھی طرح سے لکھنے پڑھنے بولنے آنا اور اگر کوئی نہیں آتا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب قصہ سنائے تھے ارے کنڑا آگیا کیا کرنا ہے افسان سے لکھے ہیں افسانوں کی یہاں پہ نمائش ہوئی ہے میں یوسف رحیم صاحب کا اور بسوار راج بلور صاحب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر اپنا خیمتی وقت نکال کر آئے ہیں اور یہاں یوسف رحیم صاحب نے یہ سارا انتظام کیا سارے پوسٹرز وہ لاکر یہاں پہ لگائے ہمارے طلباء اور طالبات کو انہوں نے ایک موقع دیا کہ وہ بھی دیکھیں نئی دنیا یہ بھی ایک نئی دنیا ہے نا اس طرح سے دیکھنا لکھنا پھر آپ نے ہمارے بوائز نے مل کر اس کو لگانے بھی بے مدد کیا ہے تو یہ نئی دنیا بھی آپ کو سیکھنا ہے تو اس میں آگے بڑھنا ہے اور اپنے اندر مہارتیں پائدہ کرنا اس کو سیکھنا ہے اس سے پہلے میں کبھی بولا تھا ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں نا پرائی منیسٹر ہیں ان کو کئی زبانیں آتے اس سے پہلے پی وی نرسی مراو تھے وزیراعظم ان کو نو زبانیں آتے تھے تو ملٹی لینگویجس رہنا ہمارے پاس سیکھنا زبانیں سیکھنے کا شوق پیدا ہونا اور ایک اس مخولہ ہے کہ جو زبان میں پکا ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے جو زبان پہ حبور رکھتا ہے آپ لوگوں کو جملے بنانے آنا جملے بنانے آنا تو اس سے کیا ہوتے آپ کے زبان مضبوط ہوتی ہے لینگویج پہ آپ کو کمنڈ حاصل ہوتا ہے تو اس طرح سے معنی یاد کرنا الفاظ معنی یاد کرنا اس میں جملے بناتے جانا تو اس کے ذریعے سے آپ کی لینگویج مضبوط ہوتی ہے اس کے اندر مہارت پیدا ہوتی ہے اگر مہارت جب پیدا ہوں گی تو آپ دنیا میں ترقی کریں گے جس طرح سے آج بڑے لوگوں کا نام آج ہم لے کر یاد کر رہے ہیں اسی طرح آنے والی نسلیں آپ کو یاد کریں گی کہ آپ نے کوئی کارنامہ دنیا میں کر کر گئے ہیں تو یہ دنیا کیا ہے یہاں پہ کچھ کرنے والوں کو یاد رکھتی ہے نئے کرنے والوں کو سب کو بھلا دیتی تو اس موقع پہ یہاں بہت ساری باتیں یہاں پہ سامنے آئی ہیں میں پھر ایک مرتبہ ہمارے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کرتا ہوں اور تمام طلبہ اور طالبات کا اور ہمارے ٹیچرز کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں بہت سکون سے بیٹھ کر پرگرام کو سماد بھی کیا اور ایکزیبیشن میں بھی آپ نے حصہ لیا نمائش میں بھی اور ضرور ہماری گزارش بار بار ہم کر رہے ہیں ریجسٹر وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اپنے تاثرات لکھتے ہوئے جائیے کیا آپ نے دیکھا ہے کیا محسوس کیا کون سا افثانہ افثانچہ آپ کو پسند آیا وہ ضرور اپنے تاثرات ٹیچرز بھی لکھے کل بھی لکھ سکتے ہیں یہ سہولت پہنچا رہے ہیں اگر آپ کو آٹو کا ٹائم ستا رہے ہیں آٹو والا حرم بجا رہے باہر سے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کل بھی لکھ سکتے ہیں وہ رین ڈاکٹر صاحب کتے مہربان ہیں آپ کے اوپر تو آج ہی لکھنا کوئی ضرور نہیں ہے کل بھی تاثرات آپ نے کل بھی آپ لکھ سکتے ہیں وہ رین ڈاکٹر یہی رہے گا آپ رین ڈاکٹر میں اپنے تاثر جاتے ہیں دیکھ لیجیے اور ایک مرتبہ اور ایک نظر کیا لکھنا ہے کیا کے بارے میں لکھنا ہے یہ لیجے ایک اور انام ہمارے افسان ہننگار کہہ رہے ہیں کہ کل تک افسان چے بھی ایسے ہی رہیں گے کل دیکھ کے اجتمنان سے اچھا لکھئے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہچے مسم اردو ہائر اسکول سے بھو رہا ہوں یہاں ہمارے اسکول میں افسانچوں کی نمائش تھا یہاں پر پوشٹر لگائے گئے ہیں یہاں بہت سے افسانچیں ہیں جو میں نے پڑھے ہیں جو بہت اچھے ہیں اس میں بہت سے معلومات کے بارے میں لکھا گیا ہے کچھ افسانچیں بہت اچھے ہیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں یہاں پہ کلی ایڈمیشن لی یہاں پہ بہت اچھا دیکھ رہا ہے اور یہاں پہ یہ جو لگائے چیارٹ وہ بہت اچھا دیکھ رہا ہے اور پڑھی میں بھی نماز کے بارے میں توار کے دن زلی اٹھنا پڑھنا پڑھا بہت اچھا لگا ہے یہاں پہ آپ سبھی آ کر اچھا بولیں میں کہاں بہت اچھا لگا میرا دل برا ہے ہم پہ بھی سیکنڈ ڈیا فرسٹ ڈیا رہا ہے تو میں اور پڑھنا جا رہی تھی یہاں پہ رہا تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارے اسکول میں حاجی محمد سلطان میموریل اسکول میں محمد یوسف رحیم صاحب بیدری کے افسانوں کے نمائش ہوئی ہے اور مجھے شوخ بڑھاپا بہت افسانہ اچھا لگا کیونکہ اس میں نوجوان ہی نہیں بلکہ بڑھاپے لوگ بھی آخری وقت تک سوشل میڈیا فیس بک اسٹیگرام میں اپنی راتیں گزار رہے ہیں مجھے یہ اچھا لگا کہ وہ افسانہ اچھا لگا مجھے یہ اچھا لگا